بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں رمضان چینہ منکیرہ یوٹیوب چینل حکومت کا بجلی کے سارفین کو ایف پی اے فیول پرائس اڈجیسمنٹ کی مد میں بڑا ریلیف دے لے کا اعلام آج ہی بجلی کے ماہ آگست کے ولو میں ایف پی اے کی دستی قرار کے بیل جمع کروا دیں فیسکو نے چوبیس اگست دوہزار بائیس کو ایک پریس ریز جاری کی ہے اس کے مطابق حکومت پاکستان کی طرف سے بجلی سارفین کو فیول پرائس اڈجیسمنٹ ایف پی اے کی مد میں بڑا ریلیف دینے کا فیصلہ دو سو یونٹ تک استعمال کرنے والے سارفین کے موجودہ بلو سے ایف پی اے سرچارج نکال دیا جائے گا یون نے نو روپے نوے پیسے اگست کے بلو میں ریلیف ملے گا یہ ریلیف ایک یونٹ کے لیے ہوگا تاہم ایسے تمام سارفین جن کا بجلی کا استعمال پچھلے شہ ماہ میں دو سو یونٹ سے نہیں بڑا انہیں چونکہ پہلے ہی ریعتی ٹیریف کا فیدہ پہنچ رہا ہے انہیں چھ روپے فی یونٹ کا ریلیف ملے گا ذریع سارفین کو بھی نو روپے نوے پیسے فی یونٹ کا ریلیف ماغاست کے بلو میں ملے گا اس فیصلے کو فوری طور پر اطلاع کر دیا گیا ہے ریجن بھر کے تمام سارفین سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بلو کی درسکی کروائیں اور یہ سہولات حاصل کرنے کے لئے اپنے متعلقہ ریمنی و آفیس سے رجوع کریں ایسے تمام سارفین جو پہلے ہی اپنے بل ادا کر چکے ہیں انہیں مجودہ ریلیف اندہ بلو میں کریڈٹ کر دیا جائے گا ایف پی اے کی ریعت کے حوالے سے تھوڑی سی تفصیل پیش کروں گا جن سارفین کا بل دو سو یونٹ تک آیا ہے ان کو یہ ایف پی اے کی ریعت ملنے والی ہے اور جن لوگوں کا اس ماہ دو سو یونٹ سے زیادہ استعمال ہوئے ہیں ان کو ایف پی اے کی ریعت نہیں ہے جن لوگوں کا فروری مارچ اپریل مائی جون جولائی دو سو یونٹ تک بل آیا ہے ان کو چھ روپے فی یونٹ کے حساب سے ریعت ملے گی ایسے تمام لوگ جن کے فروری مارچ اپریل مائی جون جولائی میں دو سو سے زیادہ یونٹ تھے اور اس ماہ ان کے دو سو سے کم یونٹ استعمال ہوئے ہیں ان کو تمام ایف پی اے کی ریعت ملے گی یا انہیں نو روپے نوے پیسے یونٹ کے حساب سے ایف پی اے میں ریعت ملے گی میں نے بھی اسی ماہ کے بل میں ایف پی اے کی ریعت کروائی ہے جو اسی اصول کے مطابق کی گئی ہے ایف پی اے کی ریعت کے کچھ اصول یہ ہے وہ تمام گریلو سارفین سنگل فیس جن کی گزشتہ چھ ماہ سے ہر ماہ استعمال شدہ یونٹ دو سو کے برابر یعنی سے کم ہے ان کو ایف پی اے کی مد میں چھ روپے فی یونٹ ریعت دی جائے گی وہ تمام گریلو سارفین سنگل فیس جن کی گزشتہ چھ ماہ سے ایک ماہ استعمال شدہ یونٹ دو سو سے زیادہ ہے مگر جون میں دو سو سے کم استعمال کی ہیں ان کو ایف پی اے کی مد میں مکمل ریعت دی گئی ہے ایف پی اے کی ریعت کے لیے اگست کے یونٹ ہی دیکھے جا رہے ہیں تمام پرائیویٹ زنی سارفین کو بھی ایف پی اے کی مد میں مکمل ریعت دی گئی ہے وہ تمام سارفین جو اوپر مذکورہ شرائط کے تاہت بل میں ریعت کے حق دار ہیں لیکن بل جمع کروا چکے ہیں ان کے اگلے ماہ کے بل میں سے اضافی چارجز خود بخود نکال دیے جائیں گے مزید آپ سکرین پہ ایف سی اے ایف پی اے کی ریعت کو دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی وہی بات کی گئی ہے گست کے مہینے میں ایف پی اے کا ریٹ 9.8972 رکھا گیا ہے اکتوبر نومبر اور دسمبر 2022 میں ایف پی اے کا ریٹ ایک ہوگا اسی طرح جنوری فروری مارچ 2023 میں بھی ایف پی اے کا ریٹ ایک ہی ہوگا ایف سی اے کا ریٹ جو 9.90 لگائے گیا ہے اس کو چھے ماہ میں ریکاور کیا جائے گا جو کہ اکتوبر 2022 سے مارچ 2023 تک 1.65 لیا جائے گا اگاسکہ بل جو 6116 ہے ریوائز بل 3766 کر دیا گیا ہے اس طرح سے نیچے بھی ایف سی اے کی مثال دی گئی ہے وابڈا کے حکام نے نوٹس بورڈ پہ اس طرح کے نوٹس لگا رکھے ہیں جن میں یہ پیغام دیا جا رہا ہے جن لوگوں کے بلیلی کے بل دو سو یونٹ سے کم ہے وہ وابڈا آفیس آ کر اپنا ایف پی اے کا ٹیکس ختم کرویں مزید ایف پی اے کے ٹیکس کے خاتمے کے لیے اتھارٹی نے کچھ ایسا پیغام جاری کیا ہے اسلام علیکم جی اچھا آرو کے تمام جو میمبرز ہیں وہ میری بات کو ذرا نوٹ کر لیں کہ اتھارٹی کے فیصلے کے مطابق کل جو بھی کنزیومر آپ کے پاس آئے ایف ٹی اے کی اجسمنٹ کے لیے تو نوٹ کر لیں کہ جن لوگوں کی جو کنزمشن ہے جون کے مہینے میں دو سو یونٹس یا اس سے کم اس کے ایف پی اے کو آپ لوگوں نے نکال دینا ہے اور بل ٹھیک کر کے اس کو دے دینا ہے اور جس بندے کے یونٹس دو سو سے زیادہ ہوں گے اس کے ایف پی اے کی اماؤنٹ مائنس نہیں ہوگی وہ بندہ اپنا بل جمع کروائے گا اور سیکنڈ وہ لوگ جو بل جمع کروا چکے ہیں ان کے بل اگلے مہینے ایف پی اے ان کو مائنس ہو جائے گا اور آخری امپورٹنٹ بات یہ کہہ ہے میں نے تمام سب ڈوین کے جو ایسٹیو سہوان ہیں ان کو میں نے کہہ دیا ہے کہ ہر سب ڈوین اپنے دفتر کے اندر ایک کسٹمر سینٹر کے لئے طور پر ایک کاؤنٹر بنائے گی جہاں پر تمام سب ڈوین جو ہیں وہ اپنے اپنے سارفین کو ڈیل کریں گی اور جن لوگوں کے جو یونٹس دو سو سے کم ہوں گے جون کے مہینے میں بار بار کہہ رہا ہوں صرف ڈومیسٹک کسی اور ٹیرف کے نہیں صرف ڈومیسٹک دو سو سے کم یونٹس جن کے جون میں چلے ہوں گے اس کا جو ایف پی اے ہوگا وہ ان کو مائنس ہو جائے گا اور باقی کسی کا بھی بل مائنس نہیں ہونا نہ کسی کمرشل کا نہ کسی اور ٹیرف کا تو دو سو یونٹس کا جو ایف پی اے ہے وہ آپ لوگوں نے مائنس کر کے لوگوں کو بل ٹھیک کرتے ہیں زیادہ تار لوگ انشاءاللہ سب ڈیل میں جائیں گے لیکن آپ کے پاس بھی لوگ جو آتے ہیں آپ ان کو بھی ڈیل کرنے ہیں ہر کمرے کے اندر جس کمرے میں بھی کوئی سارف آئے وہ بجائے اس کو کسی مخصوص کمرے میں بھیجنے کے وہیں پر ان کا بل چیک کر لے اور بل کو ٹھیک کر کے اس کو دے دے اس کا جو رکارڈ ہے وہ ٹینٹیٹو آپ کو پتا ہونا چاہیے لیکن فوٹو سٹریٹ بغیرہ یا ان چکروں میں آپ لوگوں نے دیر نہیں کرنی اور نہ ہی کسی سارف کو پریشان کرنے ٹھیک ہے جی؟ جو جو بندہ میرا میسیج سنیں وہ کانڈلی اس کو ذرا اکنالوج کریں یعنی صبح آرو آفس کے جتنے کمرے ہیں تمام کمروں میں یہی کام ہوگا جو بھی صارفین آئیں گے جس کمرے میں جائیں گے وہ اس صارف کا بل چیک کریں گے جس کے یونٹ جون کے اندر دو سو یا کام ہوں گے ان کو آپ بل وہ ٹھیک کر کے ان کو دے دیں گے اور یہ کمپیوٹر میں آٹومیٹکلی اگلے میرے سارا آپڈیٹ ہو جائے گا شکریہ